ایک جنوسائیڈ ہو رہی ہے وہاں پر سائلنٹ جنوسائیڈ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں ماس گریبز ہیں اس میں جو ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے شیلنگ بھی ہوتا ہے بلوچستان میں یو این سیشن چل رہا ہے دوسرے ملکوں کے لوگ ادھر سے آتے ہیں گزرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہم نے ایک تری ڈیز ایکزیبیشن رکھا ہوا ہے بلوچستان میں جو نائنصافیہ ظلم ہو رہے ہیں بلوچ قوم کے اوپر وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہ ایکسز ہے نہ کہ لوکل میڈیا کو ایکسز ہے نہ کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل انجیوز ہیں وہ جا سکتے ہیں عام لوگ ہیں جو میسیز ہیں ان کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں ہمارا تین دن کا ایک ایکزیبیشن ہے جس میں ہم بلوچستان میں جو بھی ہو رہا ہے ہم نے کوشش کی جتنے بھی ہیمن رائٹس وائیلیشنز ہو رہے ہیں ان کو کور کر پا سکیں جس میں بلوچ قوم کی نسل کشی ہے ایک جنو سائیڈ ہو رہی ہے وہاں پر سائلنٹ جنو سائیڈ جیسے ہم کہتے ہیں سسٹیمیٹک جنو سائیڈ ہو رہی ہے اس میں انفوس ڈسپیرنسز ہیں اس میں ماس گریوز ہیں اس میں جو ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے شیلنگ بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اور تمام تر جو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جیسے کہ لوگوں کے پاس بنیادی حقوق نہیں ہے ان کے پاس کانے کو نہیں ہے ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان تین دنوں میں ہم جتنا بھی بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو ہائلائٹ کر پائیں وہ ہم نے ہائلائٹ کیا ہے جیسے کہ آپ نے خودی دیکھا ہے وہاں پر جتنے بھی مسئلے وہ لکے ہوئے ہیں ہم نے تو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آویر کر پائیں کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے موسیقی یہ ہمارے ان پروگرام کا ایک سلسلہ ہے جو اکثر ہمارے سال کرتے ہیں اس دفعہ ہم نے ایک کیمپ ایک ٹینٹ کی شکل میں لگایا ہے تاکہ یہ مسلسل تین دن جب ہمیں ادھر رہتے ہیں تو ادھر ہم پامفلیٹ بانٹھتے ہیں بلوچستان کی ہسٹری کچھ چیزیں اندر بھی لکھی ہوئے ہیں لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے جو ظلم بربری ہے باربر وہ چیزیں ہوئے ہیں وہ چیزیں ہم نے بھی ادھر ریٹن شکل میں ادھر پیسٹ کی ہوئے ہیں لوگ یہ آ کر پڑھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ انفورس ڈسیپیرنس کا وکٹم ہیں ان کی تصویریں ہم نے ادھر لگائی ہوئے ہیں یا جو لوگ مارے گئے ہیں یا جو ہمارے لیڈرز ہیں جیسے ہمارے پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمن غلام احمد بروچ جسے کلینڈ پالیسی کے تحت پاکستان نے اٹھا کر پھر اس کی لاش پہنگ دی تھی ناوہ بکبر خام بکٹی جس پہ ان نے بمباری کر کے ان کو شہید کیا تھا ان کی ہسٹری بروچ ستان کی ہسٹری اس طرح کی چیزیں ہم نے ادھر رکھی ہیں تاکہ لوگ ان کو آ کر بروچ ستان کی بارے میں ان کو صحیح طریقے سے آگئی ملے چونکہ یو این سیشن چل رہا ہے تو اس دوران ہم سمجھتے ہیں دوسری قومیں دوسرے ملکوں کے لوگ ادھر سے آتے ہیں گزرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جانکری دینے کے لیے ہم نے ایک تری ڈیز ایگزیبیشن رکھا ہوا ہے جو ایگزیبیشن کا سب سے بڑا موٹیو ہم لوگوں کا تھا کہ بلوچ ستان میں جو نائنصافیہ ظلم ہو رہے ہیں بلوچ خوم کے اوپر وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو نہ ایکسز ہے نہ کہ لوکل میڈیا کو ایکسز ہے نہ کہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل انجیوز ہیں وہ جا سکتے ہیں تو یہی ایک ہمارے ساتھ میڈیم ہے جس کے طور پر ہم یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیٹی ہیں ان کو اپنا آواز پہنچا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو میسز ہیں ان کو ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور جو لوگ اپنا بات نہیں کہہ سکتے وہاں پہ یا جو اپنا اسٹوریز یہاں باہر نہیں لاسکتے ہیں تو وہ اسٹوری کو یہاں لانا اور ان کانیوں کو یہاں بیان کرنا سب سے بڑا مقصد یہی ہے یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں مختلف پوسٹرز ہم لوگوں نے ایگزیبیشن میں رکھے ہوئے ہیں اور ٹینٹ کے اندر ٹائم لائن بھی ہے کہ بلوچستان میں جو آپریشن پچھلے پچھتر سال ان سے چل رہی ہے ان کے بارے میں معلومات ہیں جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ان کو آگئی مل رہی ہے تو سب سے بڑا مقصد جائی تھا کہ ہم یہاں کی جو عوام ہیں ان کو اپنا میسیج وہ آواز ان کو پہنچا ہے جو یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں موسیقی